خدا اون یسرم سے کی زندہ بابرکتہ جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور اشکانہ کا سلام خدا اون خدا آپ سب کو بڑی برکت دے ہم شکر کرتے ہیں اپنے زندہ خدا اون خدا کی جو ہمیں کلام مقدس کو پڑھنے سمجھنے اس کے پر غور کرنے اور اس سے شیکھنے کی توفیق دیتا ہے اسے موقع فراہم کرتا ہے بک اپ جینیسس پیدائش بیرشید کی ہم سٹیڈی کر رہے ہیں مدپتی کی سٹیڈی کر رہے ہیں اس کے 48 چیپٹر کا آغاز ہم کریں گے آج اس کے 47 چیپٹرز ہم نے پڑھ لی ہیں کلام مقدس میں یوں لکھا ہے کہ ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ کسی نے یوسف سے کہا تیرا باپ بیمار ہے تو وہ اپنے دونوں بیٹوں منسی اور افرائیم کو ساتھ لے کر چلا یوسف سے کہا گیا کہ تیرا بیٹا یوسف ترے پاس آ رہا ہے اور اسرائیل اپنے کو سنبھال کر پلنگ پر بیٹھ گیا اور یاکوب نے یوسف سے کہا خدا قادر مطلق مجھے لوز میں جو ملک کے کنان میں ہیں دکھائی دیا اور مجھے برکت دی اس نے مجھ سے کہا کہ میں تجھے بارو مند کروں گا اور بڑھاؤں گا اور تجھ سے قوموں کا ایک زمرہ پیدا کروں گا اور تیرے بعد یہ زمین تیرے نسل کو دوں گا تاکہ یہ ان کی دائمی ملکیت ہو جائے تیرے دونوں بیٹے جو ملک مصر میں آنے سے پہلے ملک مصر میں میرے آنے سے پہلے پیدا ہوئے ہیں میرے ہیں یعنی روبن اور شماؤن کی طرح افرائیم اور منصی بھی میرے ہی ہوں گے اور جو اولاد اب ان کے بعد تجھ سے ہوگی وہ تیری ٹھہرے گی پر اپنی مراز میں اپنے بھائیوں کے نام سے وہ لوگ نامزد ہوں گے اور جب میں فیدان سے آتا تھا تو راخل راستہ ہی میں جب افراد تھوڑی دور رہ گیا تھا میرے سامنے ملک کے کنان میں وفات پائی اور میں نے اسے وہیں افراد کے راستہ میں تفن کیا بیت لہم وہی ہے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف اور یعقوب کی ایک اور کنورسیشن ہوئی ہے سے پہلے ہم نے لاس شپٹر میں دیکھا تھا کہ کس طریقے سے یعقوب نے یوسف سے پرخواست کی تھی کہ اس کی جو تدفین ہے اس کا جو فینرل ہے اس کے بعد اس کا جو دفن کیا جانا ہے وہ اسرائیل کی زمین میں ہو وہ ملک کے کنان میں ہو وعدہ کی زمین میں ہو لیکن وہ چکے اپنی موت کے قریب تھا اور وہ اس کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اب وقت نظیق ہے اس نے ایسا کیا لیکن اب وہ بیمار ہے اور آہستہ ایسا اس کا بدن اس کی صحت ساتھ چھوڑ رہی ہے اور بائبل میں لکھا ہے کہ یوسف کو کسی نے کہا موسٹ پراببلی اس کے بھائیوں میں سے یا اس کے اولاد میں سے یا جتنے بھی اور بھی خادم ہیں لیکن کسی طریقے سے یہ میسج یوسف تک پہنچا ہے کہ تیرا باپ بیمار ہے لکھا ہے کہ وہ اپنے دونوں بیٹوں منسی اور افرائیم کو ساتھ لے کر چلا سو یوسف نے کیا کیا کہ اس کو اندازہ تھا کہ اس کا باپ بیمار ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ بک اف چینیسس میں دو یا تین دفعہ ایسا واقعات ہوئے کہ لوگوں نے نبیوں نے خادموں نے بہت بڑے جو خدا ان کے نام ہیں باپ ابراہم عزاق اور یکوب تو ایسا ہوا کہ وہ باپ کی اگر موت یا وفات کا وقت قریب ہے تو اولاد کو ساتھ لے کر جاتے تھے کہ وہ ان کے ہاتھ پر برکت دے یا اولاد خود جو ہے وہ پاس آتی تھی کہ ہمیں اب تو بلیس کر سو اپنے دونوں بیٹوں یعنی منصی اور افرائیم کو ساتھ لے کر یوسف کیا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کا باپ یاکوب جو ہے وہ ان کو بلیس کرے ان کے اوپر اپنا ہاتھ رکھے اور ان کو ان کے لئے برکت چاہے اور لکھا کہ یاکوب کو بتا دیا گیا کہ تیرے بیٹا یوسف تیرے پاس آ رہا ہے اور پیغام وہاں پر پہنچا ہے اور یاکوب یعنی اسرائیل اپنے آپ کو سنبھال کا پرنگ پر بیٹھ گیا اور یاکوب نے یوسف سے کہا کہ خدا قادر مطلق مجھے لوز میں جو لوز کی زمین تھی اس میں جو خدامن جس کو بیتیل بھی کہا جاتا ہے کیونکہ بیتیل کا پرانا نام لوز تھا بستی جو تھی اور وہاں پر خدامن نظر آیا تھا یاکوب کو جب وہ وہ اپنے باپ کے گھر سے بھاگ رہا تھا اور اپنے مامو کے گھر کی طرف جا رہا تھا اس کا ذکر ہم بک آف چینیسس پیدائش پیرشید اس کے اٹھائیس میں باپ میں ہم پڑھتے ہیں اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یاکوب نے لوز کی بستی میں وہ جیکبز لیڈر دیکھی تھی اس نے وہ ویجن دیکھا تھا سیڑی والا جو آسمان تک جا رہی ہے اور اس ویجن میں اس نے خداون سے وعدے کو ریسیف کیا تھا کہ تیری نسل سے قومیں پیدا ہوں گی اور یہاں پر جو بارہ قبیلے ہیں جو بارہ بیٹے ہیں ان کو بارہ قومیں کہا گیا ہے اور ٹیکنکلی دیکھا جائے کہ ہر ایک قبیلہ اپنے آپ میں ہی یہ قوم بھی ہے اور یہاں پر یاکوب نے ایک بہت بڑا کام کی اس نے کہا کہ میں تیرے بیٹوں کو اڈاپٹ کرنا چاہتا ہوں اور خداون نے کہا کہ خداون نے جو وعدہ کیا تھا اس کے بارے میں یاکوب اس کو بتا رہا ہے یوسف کو کہ خدا نے مجھے برکت دی تھی اور مجھے کہا تھا کہ میں برومند ہو جاؤں گا بڑھاؤں گا تجھے اور تجھ سے قوموں کا ایک زمرہ پیدا کروں گا اس کا مطلب ہے تجھے گیدرنگ آف نیشنز قومیں کٹھی کی جائیں گی مینز کہ ہر قبیلہ ایک قوم کی شکل اختیار کر جائے گا اور ہم دیکھتے ہیں کہ ٹو ہاؤز تھیالوجی میں کہ اس طریقے سے کہ جو دس قبیلے تھے جب وہ تتر بتر ہوئے تو وہ جہاں کہیں گے وہاں پر مختلف قوموں کے درمیان شامل ہو کر خود قوم کا ایک درجہ پایا انہوں نے سو یوسف کو یاکوب نے کہا ہے کہ یہ نسل جو ہے وہ ہمیں ملے گی اور تیری نسل جو ہے خدا نے کہا تھا کہ دائمی ملکیت ہو جائے گی یہ زمین اور یہ زمین جو ہے اب یوسف کے علم میں یہ بات آ رہی ہے کہ یاکوب نے بتایا کہ خدا نے مجھے عبادہ کیا تھا کہ یہ زمین یہ سارا علاقہ اسے دیا جائے گا اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اڈاپٹ کرتے ہیں اور اس نے کہا کہ تیرے یہ دونوں بیٹے جو ملک مصر میں میرے آنے سے پہلے پیدا ہوئے ہیں میرے ہیں یعنی کہ روبن اور شماؤن کی طرح افرائیم اور منصی یوسف کو بھی پلوٹے کی برکت ملی اور شماؤن سے اور روبن سے وہ برکت لی گئی تھی روبن سے اس لیے کہ وہ اپنے باپ کے بچھونے پر چڑھا تھا اور شماؤن سے اس لیے کہ وہ جو تھا اس نے سکم کا خون کیا تھا اور اس نے قتل کیا تھا اور اس نے اس شہزادے کو مار گرائے تھا جس نے ان کی بہن کو بے حرمت کیا تھا لاوی سے یہ برکت اس لیے نے لی گئی کیونکہ لاوی کا رول ڈیفرنٹ تھا اور وہ کہانت کے اندر چلا گیا اس کو پلوٹے ہونے کا حق نہیں دیا گیا اور دو بیٹے ایسے تھے جن کے پاس یہ برکت تھی اس میں تھے یہودہ ہے اور دوسرا یوسف ہے یوسف کی جو پلوٹے کا جو حق تھا پھر افرائیم کے حوالے کیا گیا اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب دو گھرانے بن جاتے ہیں اسرائیل کے جب سلمان کا بیٹا رہبان حکومت کر رہا تھا اور سلمان بادشاہ کی ڈیتھ کے بعد رہبان جو کہ پورے اسرائیل کا بادشاہ تھا اس کے ہاتھ میں حکومت آئی تو وہاں پر رہبان رہبان کی جو پالیسز تھی ایسی تھی کہ اسرائیل کے جو قبیلے تھے وہ بے دل ہو گئے اور اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے یوربان جو دوسرا ایک شخص تھا جو کہ دس قبیلوں کا بادشاہ بنایا گیا اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس دس قبیلے کی جو حکومت اس کو ہاؤس آف اسرائیل بھی کہتے تھے اور ہاؤس آف اس کو ناظرن کینگڈم بھی کہتے تھے اور ہاؤس آف افرائیم بھی کہتے تھے اس کا ریزن یہ ہے کہ اس سلطنت کا جو ہیڈ تھا وہ افرائیم کو ٹھہرائے گیا اور یوربان جو تھا افرائیم کے ہی قبیلہ میں سے تھا اور افرائیم کو بھی سردار کی برکت ملی اور آگے جا کر جو چیپٹر ہے فورٹی نائن جس میں ہم ان بلیسنگ کو ڈسکس کریں گے اس میں دیکھیں گے کہ کس طریقے سے یوسف کو جو ہے وہ بلیسنگ خداوند کا بندہ دے رہا ہے اور یوسف کے اندر سے چپان اٹھنے کی بات ہوتی ہے اور یہودہ کو بلیسنگ ملتی ہر یہودہ کے اندر سے بھی نجات دہندہ کا وعدہ کیا جاتا ہے اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ مسیح نے اپنی پہلی آمد میں افرائیم کے گھرانے کو یعنی اسرائیل کے گھرانے کے بھیڑوں کو لینے کے لئے آیا ہوں ان کو تلاش کرنے کے لئے ہوں جو ٹین ٹرائبز لوز ہو چکے تھے گم چکے تھے خدا ان کو پتا تھا کہ وہ کہاں ہیں اور اور پھر یہ بھی یہاں پر انشور ہوتا ہے کہ یوسف کو چکے ڈبل پورشن ملنا تھا پلوٹ ہونے کی وجہ سے تو یعقوب نے ایسا کیا کہ اس کے دونوں بیٹوں کو اڈاپٹ کر کے ان کو اپنے بیٹے بنایا اور دو قبیلے جو ہیں ان کو ڈیکلیئر کر دیا اور یوسف جو ہے وہ اس کو سیپریٹلی کوئی مراث نہیں ملی بلکہ جب بارہ قبیلے جاتے ہیں لینڈ میں اور ان کو اسیری کے بعد جب موسیٰ کے دور میں پھر یشوا کے دور میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو دونوں قبیلوں کو افرائیم کی اور منسی کو بھی دونوں کو اپنی اپنی الہدہ جائدہ دیں اور الہدہ قبیلے اور زمینیں ملیں اور یوسف یوسف کو کوئی الہدہ قبیلہ نہیں تھا اور لاوی اس لیے کہ لاوی جو ہے اس کے پاس کہانت کا رتبہ تھا اور ان کو فیزیکل لینڈز نہیں ملی تھی نہ ان کو اجازت تھی نہ ہی جائدہ دیں کھڑی کرنے کی بلکہ جو ہیکل تھی وہی ان کی مراس و جائدہ تھی اور ہیکل کی خدمت اور اس سے جڑے ہوئے گھرانے یا گھر کے جو سٹرکچرز ہوتے ہیں وہ بیسیکلی ان کی ملکیت بنے اور لاوی کو وہ بلیسنگ ملی سو ٹیکنیکلی یاکوب کے اب چودہ بیٹے ہیں بارہ جو یاکوب کے صلف سے پیدا ہوئے دو جو کہ یوسف کے اندر سے پیدا ہوئے لیکن اڈاپٹ کیے گئے وہ اور افرائیم اور منسی کو یاکوب نے لے لیا اور اس نے راخل کے بارے میں بتایا کہ راخل جو ہے وہ جب اس کی ڈیتھ ہوئی تھی تو یاکوب نے اس کو دفنا دیا تھا اور راخل کی وجہ سے راخل سے پیار کی وجہ سے یاکوب یوسف سے سب سے پیار کا دفنا یوسف کی پیار کے وجہ سے اس کے بیٹوں کو اس نے اپنا بنائے راخل جو ہے وہ افرات یعنی بیتلہم کے راستہ میں دفن کی گئی تھی اور آج بھی وہاں پر راخل ہماری جو ماں ہیں یاکوب کی وائف جو ہیں ان کی قبر موجود ہے اور یاکوب نے کہا کہ یہ دونوں بیٹے میرے ہوں گے اور اس کے بعد جو اولاد دوشے پیدا گی وہ تیری ٹھہرے گی لیکن اپنی مراز میں اپنے بھائیوں کے نام سے وہ لوگ نامزد ہوں گے اور اس نے یہ ڈیکلیئر کیا ہے کہ اب یہ جو اولاد ہے یہ میری ہے اور اسی سے ہی دو قبیل ایکسٹرا نکلیں گے اور یہ بہت بڑی بات ہے جو یاکوب نے کی اور خدا ان کا پلان تھا اس کے مطابق یاکوب نے ایسا کیا اور اس کو آخری زمانہ کے بارے میں معلوم تھا کہ ان میں سے دونوں قبیل ایک بڑا قلیدی رول پلے کریں آخری زمانے کی سیاست میں اور آخری زمانے کی حالات میں سو اس چپٹر کو یوں پڑھتے جائیں گے اور اس کے اندر جو بلیسنگز ہے وہ اس کو حاصل کریں گے آج ہم پہلی سات آیات کو ہم نے دیکھا ہے ہم کل سے اس کے بعد آٹھویں آیت شروع کریں گے آمین زندگی بخش کلام کے لیے جو زندہ کتاب ہے زندہ کلام ہے خدا کا زندہ نام ہے بابرکت ہے خوشی سے دل کو برتا ہے اور شاد مان کرتا ہے زندگی بخشتا ہے شفا بخشتا ہے ہمیں اپنی حکمت سے خدا معمور کرتا ہے ہماری زندگیوں کی جو داریکشن ہے وہ اس کلام کے مرہون منت ہے اس کلام کے وسیلہ سے ہے بک اف جینیسس پیدائش ورشید مطپتی کی سٹڈی کر رہے ہیں اور 48 چپٹر میں ہے 48 باب پہلی سات آیات ہم نے پڑی ہیں آٹھویں آیت سے آن ورڈز ہم پڑیں گے پہلی سات آیات میں ہم نے بیٹوں کو اڈاپٹ کیا اور اس نے کہا کہ یہ میرے بیٹے ہیں یوں یاکوب کے چودہ بیٹے کہلائے اور اس نے کہا یوسف کو باقی جو اولاد ان کے بعد ہوگی تیرے وہ تیرے نام سے کہلائیں گے اور یوسف کو ڈبل پورشن ملا اور اسرائیل کے جو بارہ بیٹے انکلوڈنگ منسی اور افرائیم ان کو برکت ملتی ہے اور ان کو زمین کی میراس بھی ملی لیکن لاوی کو اس لیے نہیں کہ لاوی جو تھے وہ حیکل ان کی میراس ٹھہری اور یوسف کو اس لیے نہیں کیونکہ یوسف کو پرٹیکلر کوئی زمین نہیں دی گئی تھی apart from one area اور اس کی بجائے اس کے دونوں بیٹوں کو افرائیم اور منسی کو زمین ملی یوں double portion یوسف کا ہی ہوا آٹھویں اعتما لکھا ہے کہ اسرائیل نے یوسف کے بیٹوں کو دیکھ کر پوچھا یہ کون ہیں یوسف نے اپنے باپ سے کہا کہ یہ میرے بیٹے ہیں جو خدا نے مجھے یہاں دیتا تھا یوسف ان کو اس کے نزدیک لے آیا تب اس نے ان کو چوم کر گلے لگا لیا اور اسرائیل نے یوسف سے کہا کہ مجھے تو خیال بھی نہ تھا کہ تیرا مو دیکھوں گا لیکن خدا نے تیری اولاد بھی مجھے دکھائی یوسف ان کو اپنے گٹنوں کے بیچ سے ہٹا کر منسی کو اپنے بائیں ہاتھ سے اسرائیل کے دینے ہاتھ کے مقابل کر ان کو نزدیک لائے یہاں اور ایک بڑی سگنفیکنٹ بات ہمیں نظر آتی ہے ان آیتوں میں تسویی آیت میں لکھا کہ اسرائیل کی آنکھیں اڑھاپے کے سبب سے دھندلا گئی تھیں اور اسے دکھائی نہیں دیتا تھا یوسف ان کو نزدیک لیا اس کے آنکھیں دھندلی ہیں اور اس کو دکھائی نہیں دیتا اور بائیول بڑا کلیر بتا رہی ہے کہ وہ بلائنڈ ہو چکے ہیں پھر نومی آیت میں کلام نے کیوں لکھا ہے اسرائیل نے یوسف کے بیٹوں کو دیکھ کر پوچھا کہ یہ کون ہیں اس آیت کی جو انٹرپٹیشن ہے وہ جو ریبائیز ہیں اور کلام مقدس کے سکولرز ہیں وہ روحانی طور پر زیادہ کرتے ہیں کیونکہ جسمانی طور پر دیکھا جائے تو یعقوب کو اب دکھائی نہیں دیتا اور شاید اس کو حیولہ سا نظر آتا ہے یا اس کو ایک دھندلہ سا خاکہ نظر آیا ہے یہ جسمانی انٹرپٹیشن ہو سکتی ہے کہ دھندلہ سا اس کو خاکہ نظر آیا اور اس نے جو آٹلائن ہے اس کو دیکھ اور بوچھا کہ یہ کون ہے لیکن ایکشلی یہاں پر جو میننگ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے کلام نے جس طرح سے بات لکھی ہے حالانکہ جانتا تھا کہ یوسف کے دو تین آیتیں پہلے اس نے یوسف سے کہا ہے کہ تیرے دونوں بچے جو ہیں وہ میرے بیٹے کے لائیں گے جیسا ہم نے بھی پچھلے آیتوں میں پڑھا ہے تو اس کے سامنے ہی ہیں اور وہ بات بھی کر رہے اور ان کی اڈاپشن کی بات کر رہے تو پھر یوسف سے یاکوب نے یہ سوال کیوں کیا کہ یہ کون ہے سو اس کا روحانی میننگ جو ہے اس میں بھی دو یا تین ڈیفرنٹ لیئرز ہیں ایک لیئر یہ ہے کہ خدا نے جو ہے یہ روحانی انٹرپیٹیشن نسطہ کرتے ہیں کہ خدا نے یوسف کے باپ یاکوب کو جب یوسف اپنے بچوں کو وہاں پر لے کر آتا ہے افرائیم تو وہاں پر خدا نے اس کو رویا میں اس کی جسمانی آنکھیں تو بند ہو چکی ہیں اور وہ دھندلا چکی ہیں اور وہ آنکھوں سے روشنی بنائی جاتی رہی اور وہ دیکھ نہیں سکتا لیکن خدا نے اس کی روحانی آنکھوں کو کھلا اور ایک انٹرپیٹیشن یہ بتاتی ہے ایک سکول آف تھارٹ یہ ہے کہ اس نے ان بادشاہوں کو جو کہ برائی والے بادشاہ اسرائیل کے دس قبیلوں میں سے آئیں جیسے یربام تھا جیسے اخیب وغیرہ تھے یہ سب بادشاہ جو تھے یہ تمام جو ہے وہ افرائیم کے ہاؤس افرائیم سے آئیں گے اور منصی سے یاہو جو ایک بادشاہ تھا جو کہ برا بادشاہ تھا سو اس نے جب ان کو دیکھا اور اس برائی کو دیکھا جو اسرائیل کے ان قبیلوں کے اندر سے ان برے بادشاہوں کی شکل میں سے نکلے گی اور وہ اسرائیل کے دس قبیلے جو ہیں نوردن کینگڈم اس سے جو گناہ کروائیں گے اور اس گناہ کی وجہ سے جو اسیری آئے گی اور بتپرستیاں اور یہ سب کچھ اس نے یکمشت اور بیق وقت دیکھا اور ایک ہی لمحے میں خدا نے اس کے آنکھوں کے سامنے سے وہ سب کچھ گزارا جس کے نتیجہ میں جو ہے وہ یکوب پریشان ہوا اور اس نے یہ سوال اٹھا ہے کہ یہ کون ہیں مینز کے اتنا راستباز شخص یوسف اور اس کی اولاد جو کہ غیر قوم میں پیدا ہونے کے باوجود اور غیر قوم کے درمیان پرورش پانے کے باوجود راستبازی کے اندر اپنے باپ کے تابدار ہیں اور اپنے باپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور باپ نے ان کو اس راستبازی جو کہ خداون کے احکام اور کلام کے مطابق اور یاکوب کے گھرانے کا خاصہ تھی اس کے مطابق جو ہے وہ وہاں پر ان کو ریز کیا ہے تو اور ان کے اندر سے ایسے برے بادشاہ اٹھیں گے یہ بات یاکوب کے لئے اسٹانشنگ ہے یاکوب کے لئے یہ حیران کن ہے پریشان کن ہے اس کا سوال جو ہے وہ پریشانی پر مبدی ہے دوسرا جو سکول آف تھوٹ ہے وہ سلائٹ کی رہبائیس ہیں جو اس کی روحانی ایکسپلینیشن ایکسے چیز کرتے ہیں اور وہ ڈیفرنڈ انداز میں اس کو لیتے ہیں وہ یہ نہیں کہتے کہ اس نے ان برے بادشاہوں کو ویجن میں دیکھا اس بات پر ضرور اگری کرتے ہیں کہ یاکوب نے ویجن میں دیکھا ہے لیکن وہ ان کے روحانی سٹیچر کو دیکھ رہا ہے کیونکہ جب برکت آگے آتی ہے تو خداون کے کلام میں لکھا ہے کہ اس نے کہا کہ قومیں پیدا ہوں گی بڑے بھائی میں سے گروہ پیدا ہوگی اور چھوٹا اس کی نسل سے بہت سی قومیں پیدا ہوں گی جس کو ملوہ گوئیم کہا جاتا ہے یا فلنس آف چین ڈائلز کہا جاتا ہے سو ان لشکروں کو دیکھ کر ان تھاٹھے مارتے لکھا ہوا ہے افرائیم کے بارے میں ان کو دیکھ کر یا اسرائیل نے یہ سوال کیا کہ یہ کون ہے کیونکہ اگر ہم مکاشوہ کی کتاب میں جائیں تو وہاں پر ہم غور سے ان لسٹ کو دیکھیں ایک لاکھ چوالیس ہزار جو لوگوں کی لسٹ ہے جو وہاں پر خداوند کی زوری میں کھڑے تھے اور مکاشوہ کی کتاب اس کے ساتھویں باب میں دیکھیں بک آف ریولیشن کاشت واقع ہے اور اس کی چوتھی آیت میں لکھا ہے جن پر مہر کی گئی میں نے ان کا شمار سنا کہ بن اسرائیل کے سب قبیلوں میں سے ایک لاکھ چوالیس ہزار پر مہر رہے اور یوسف اور بنی امین کا ذکر یہاں پر جو یوسف کو اعزا قبیلہ پیش کیا گیا لیکن یہاں پر افرائیم کا ذکر نہیں ہے لیکن جو بائبل کو سمجھنے والے اور اس کی روحانی انٹرپٹیشن کرنے والے لوگ ہیں وہ اس چیز پر امان رکھتے اور اس چیز وہ یہ ہے کہ ورس نائن میں لکھا ہے ان باتوں کے بعد جو میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہر ایک قوم اور قبیلہ اور امت رہل زبان کی ایسی بڑی بھیڑی جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا وہاں پر کھڑی ہے خجور کی ڈالیاں لیے سفید جامعہ پہنے بیسیکلی یہ ہے افرائیم کا قبیلہ کیونکہ یعقوب نے برکت دی تھی کہ قوم اور بہت سی قوم اور قوموں کی گروف اور قوموں کی فلنس بہت سی قوم میں ہر قوم قبیلہ اہل زبان اور امت کے لوگ اس میں سے نکلیں گے دو گھرانوں کی تعلیم ہے اس میں افرائیم کا جو ذکر ہے وہ اسی طریقہ سے اور یہ بات سچ اس لیے ہوئی کہ جب اسور کا بادشاہ ہے اور اس نے دس قبیلوں کو تتر بتر کیا تو افرائیم کا جو قبیلہ تھا وہ ویسے بھی تعداد میں بہت بڑا ہوا تھا اور پھر وہ خون جو ہے وہ پوری دنیا میں جابسہ اور مختلف قوموں میں جا کر افرائیم جو ہے گرافٹ ان ہوا سو جب اس نے اس بڑی بھیڑ کو دیکھا ہے جیسی بڑی بھیڑ یوہنہ عارف نے مکاشوہ کی کتاب کو رکم کرتے وقت دیکھی ویسی ہی بڑی بھیڑ یکوب دیکھ رہے روحانی آنکھوں سے جسمانی آنکھیں تو اس کی جاتی رہی ہیں اور تب اس نے یہ سوال کیا ہے کہ یہ کون ہیں یہ لوگ کون ہیں یہ کون ہیں اور یوسف نے آگے سے جو جواب دیا ہے وہ فیزیکل لیول پہ ہے اس نے کہا کہ یہ میرے بیٹے ہیں جو خدا نے مجھے یہاں دیئے اس نے کہا کہ ان کو میرے پاس لائے میں ان کو برکت دوں گا لیکن اسرائیل کی آنکھیں بڑھا پے کے سبب سے دنلا گئی تھی اور اسے دکھائی نہیں دیتا تھا سو یوسف ان کو اس کے نزدیک لائے تب اس نے ان کو چوم کر گلے لگایا اور پھر یہاں پر اسرائیل نے شکر گزاری کی اور اس کہا کہ مجھے تو خیال بھی نہ تھا کہ تیرا مو دیکھوں گے لیکن خدا نے مجھے تیری اولاد بھی دکھائی اور لکھے کہ یوسف ان کو اپنے گٹنوں کے بیچ سے ہٹا کر مو کے بل زمین تک جھکا وہ اپنے باپ کو سجدے نہیں کر رہا بلکہ اس نے خدا آسمانی باپ کو سجدہ کیا ہے جو آسمان میں ہے اور تعظیم کر رہا ہے وہاں پر اور یوسف نے سٹریٹیجکلی اپنے بچوں کو پلیس کیا اپنی دائیں طرف اس نے افرائیم کو رکھا اور اپنی بائیں طرف جو ہے وہ منصی کا رکھا کیونکہ وہ یاکوب کو فیس کر یوں یاکوب کا بائیں ہاتھ ہے وہ یوسف کی دائیں طرف آئے گا اس برکت کی سٹوری کو آگے بڑھائیں گے کیونکہ آڈیو جو ہے وگرنا اس کی متحمل نہیں ہوگی اور ہم کل کی آڈیو میں دیکھیں گے کہ برکت کا جو مہور تھا وہ کیا تھا اور یاکوب نے ان کو کیسے برکت دی اور یوسف کے لیے ان ایکسپیکٹ جو ہے وہ بات کیا تھی آمین خدا یوسف سی کے زندہ برکت جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکانہ کا سلام خدا خدا آپ سب کو بڑی برکت دے ہم خدا ان کا شکر اور اس کی تعریف کرتے ہیں سچائی کے بادشاہ کو مبارکت ہیں جو اپنے کلام کو اپنے بچوں پر نازل کرتا ہے ہمارے لئے ہمارے سامنے رکھتا ہے تاکہ ہم اس کی تعلیم کو حاصل کریں اس سے اپنے لئے بھلائی کو دیکھ سکیں اس سے اپنے لئے سچائی راہ کو راہ کو ہم دیکھ سکیں جو ہماری جا کی روشنی بنتا ہے زندہ کلام میں سے ہم بک آف جینیسس پہ دائش بیرشیت کی ہم سٹڈی کر رہے ہیں اتپتی اس کے اٹھالیس میں چپٹر میں ہم ہیں اور بارہ آیتیں ہم پڑھ چکے ہیں آج ہم تیرہویں آیت کو پڑھیں گے اس آیت میں ہم اس واقعے کو پڑھیں گے جس میں یوسف کے بیٹوں افراہیم اور منسی کو یعکوب بلیس کرتا ہے اور ہوا کچھ یوں ہے کہ یوسف نے اپنی دائیں طرف افراہیم کر رکھا اور بائیں طرف منسی کر رکھا تاکہ جب وہ یعکوب کی طرف جائیں تو یعکوب کا دینہ ہاتھ جو ہے وہ منسی کے اوپر پڑے اور بائیں ہاتھ افراہیم کے اوپر پڑے تو یہاں پر ایک unexpected چیز ہوتی ہے جو یوسف دیکھتا ہے اور وہ اپنے باپ کو روکتا بھی ہے لیکن یعکوب یہ کہتا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں وہ جو معلوم ہے and let it be کلام میں لکھا ہے کہ یوسف قابل کر ان کو اس کے نزدیک لیا اور اسرائیل نے اپنا دینہ ہاتھ بڑھا کر افراہیم کے سر پر جو چھوٹا تھا اور بائیں ہاتھ منصی کے سر پر رکھ دیا اس نے جان بورش کر اپنے ہاتھ یوں رکھے کیونکہ پلوٹا تو منصی ہی تھا اور اس نے یوسف کو برکت دیا کہ خدا جس کے سامنے میرے باب ابراہیم اور اسحاق نے اپنا دور پورا کیا اپنی عمر پوری کی وہ خدا جس نے ساری عمر آج کے دن تک میری پاس بنی کی اور وہ فرشتہ جس نے مجھے سب بلاؤں سے بچایا ان لڑکوں کو برکت دے اور جو میرا اور زمین پر نہائیت کسرت سے بڑھ جائیں یہاں پر بڑی سگنفیگنٹ بلیسنگ یعکوب نے جاری کی ہے سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف کو اس چیز کی ریالائزیشن نہیں تھی کہ روحانی ریلم میں جب اس نے افرائیم کو اپنی دینی طرف رکھا اپنے دینے ہاتھ کی نیچے یوسف نے رکھا یہ سوچتے ہوئے کہ یعکوب کا بائیں ہاتھ پڑے گا تو پہلے ہی دینے ہاتھ کی جو بلیسنگ ہے اور وہ جو رائٹ ہینڈ کی بلیسنگ ہے بڑی بلیسنگ جو ہے وہ افرائیم کی طرف ٹرانسفر ہو گئی یوسف کے طرح کیونکہ اگر یعکوب راستباز تھا تو یوسف بھی راستباز ہی ہے اور وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ دینے ہاتھ کا جو کانسپٹ ہے یہ سورس بلیسنگ کا ہے اور جو سومیٹک کلچر ہے اس میں دینے ہاتھ کو اہمیت دی جاتی ہے عموما کہا جاتے جاتے ہے کہ جو گھر کے بیٹے ہوتے ان کو کہا جاتے کہ میرا یہ دینہ ہاتھ ہے خداون نے بھی یہی تیمونالوجی یوس کی بک آئیزائی میں لکھا کہ خداون کا دینہ ہاتھ یا سمسی کو کہا گیا ہے اور اس کے علاوہ جو آپ کا جیسے کلام میں لکھا کہ وہ اس کے دینے ہاتھ پر بیٹھ گیا باپ کے دینے ہاتھ بیٹھ گیا تو جو دائیں ہاتھ ہے وہ آثورٹی کو ظاہر کرتا ہے وہ فیصلے کو دیسیجن میکنگ کو ظاہر کرتا ہے کہ عموما زیادہ تر جو دنیا کے لوگ ہیں وہ دینے ہاتھ سے لکھتے ہیں ون وہ چیئے سمتھ 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 اس وجہ سے دینہ ہاتھ اہمیت کا حامل ہے اور یوسف بھی یہی چاہتا تھا کہ باپ دینہ ہاتھ منسی کے اپر پڑے لیکن خود اپنا دینہ ہاتھ اس کے بیٹے افرائیم کے سر کے اوپر ہے اور اس کو یہ نہیں ہوا کہ ایسا کرنے سے اس نے اور یعکوب نے صرف یہ کام کیا کہ اس نے اپنا دینہ ہاتھ اس نے بھی افرائیم کے سر پر رکھا تاکہ دبل پورشن جو ہے وہ مل جائے بلیسنگ کا اور اس نے اس چیز کو ریکنگ کیا یعکوب نے اور ہاتھوں کو کروس کیا اور اس نے ہاتھوں کو ایک دوسرے کے ساتھ کر کے دینہ ہاتھ افرائیم کے سر پر رکھ دیا جو کہ یوسف کا دینہ ہاتھ بھی ہے اور یہ بڑی سٹرنج بات ہے لیکن اور پھر آگے جا کے بلیسنگ وہ خدا جس نے ساری عمر آج کے دن تک میری پاس بنی کی اور وہ فرشتہ جس نے مجھے سب بلاؤں سے بچایا فرشتہ کون ہے جس نے یعکوب کے ساتھ کشتی کی تھی خدا مند یس سمسی کی یہ بات ہو رہی ہے اور پرانے اہد میں خدا یس سمسی کو انجل آف نارمل انجل ہیں ان کے پاس برکت نہیں ہے ایسا کہ وہ خود سے برکت دے سکیں ہمیں بھی فرشتوں سے دعا کرنے کی نہ تو ضرورت ہے نہ ہی حکم ہے لیکن یہاں پر جاکوب نے کہا فرشتہ جس نے سب چیز ان لڑکوں کو برکت دے خدا مند خدا ہی کی بات ہو رہی ہے کیونکہ جیسے خدا مند انسانی شکل میں اپنے لوگوں سے ملتا تھا ایسے خدا فرشتوں کی شکل میں بھی کیونکہ وہ بھی اس کی اپنی ہی کریشن ہے جیسے پاکرو کبوتر کی معنی دو طرح وہ بھی یعنی کریشن تھا لیکن اس نے روپ دھارہ کبوتر جو ہے وہ کرییشن ہے پاکرو تو کرییشن نہیں کبوتر کرییشن ہے یا فاختہ کرییشن ہے لیکن پاکرو نے اس کا روپ تھال لی اسی طرح فرشتے بھی کرییشن ہے فرشتہ کے طور پر لوگوں سے ملتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ نئے اہد میں انسانی شکل میں بھی ہے so it's زیادہ رامزاق کا نام ہے اسی سے یہ نام زدھوں زمین پر نہائیت کسرت سے بڑھ جائیں اور جب یہ برکت دی جارہی ہے تو اس نے اپنے ہاتھوں کو کروس کیا ہوا ہے اور لکھے کہ یوسف یہ دیکھ کر کہ اس کے باپ نے اپنا دینہ ہاتھ افرائیم کے سر پر رکھا کیونکہ پلوٹا یہ ہے اپنے دینہ ہاتھ اس کے سر پر رکھ اس کے باپ نے نام آنا کہا کہ اے میرے بیٹے مجھے خوب معلوم ہے اس سے بھی ایک گروہ پیدا ہوگی اور یہ بھی بزرگ ہوگا پر اس کا چھوٹا بھائی اس سے بہت بڑا ہوگا اور اس کی نسل سے بہت سی قوم میں پیدا ہوں گے اور یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ ڈیسیجن لیا یہاں پر اور روحانی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ یکوب جو ہے روحانی طور پر اتنا آگے جا چکا ہے روحانی زندگی میں کہ وہ رویا اور ویجن اور خداوند کے جو کلام اور پیغام کو وہ دیکھ رہا ہے اور جب وہ یہ دیکھ رہا ہے تو وہ اس کو اپلائے بھی کر رہا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف نے روکا لیکن یکوب نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے مجھے پتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں منصی کے اوپر یوسف چاہتا تھا کہ برکت زیادہ ہو کیونکہ یوسف سے پیار بھی زیادہ کرتا ہے لیکن یکوب نے افرائیم کو بڑی برکت دی اور دونوں کو خدا مند نے بلیس کیا لیکن سب کو اس ساری بلیسنگ کو ٹرگر کرنے کے لیے ایک چیز جو درکار تھی اس کا نشان یکوب نے اپنے ہاتھوں کی پوزیشن سے بنایا اور وہ نشان جو ہے وہ سلیب کا نشان ہے وہ کراس کا نشان ہے جس میں انہوں نے کراس کی اپنے ہینڈز اور یہ تمام برکتیں جو کہ برکتیں ہیں جو کہ یوسف مسائی بن مشیاخ بن یوسف یہ سمسی کی پہلی آمد مسیح نے جو آ کر کیا مسیح کا ٹائٹل بھی مستایا بن یوسف تھا یوسف یہاں پر جس کے بیٹوں کو برکت دی جارہی ہے یوسف یاکوب کا بیٹا اس کی مانند کا مسیح اس کے جیسا مسیح اس کی نیچر والا مسیح اس کی زندگی سے ریلیٹ کرنے والا مسیح اور اولاد جو ہے وہ روحانی پیدا ہوگی اور وہ برکت اور بہت ساری قوم میں اور قوموں پر قوم میں جب سلیپ پر مسیح چڑے گا اور اس کے بعد جو ہے روحانی اور جسمانی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ برکتوں کے دروازے کھلتے ہیں ہمیشہ کی زندگی کی برکت اور یہ سب کچھ جو ہے وہ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سو یہاں پر جو نشان ہے وہ سلیب ہے برکت جو ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مکاشوہ کی کتاب میں جیسا ہم نے آسٹ آڈیو میں دیکھا تھا اس کے چپٹر سیون میں ایک ایسی گروہ نظر آتی ہے جو ان لیمیٹڈ ہے جس گنا دھو کر سفید کیے ہیں اس کے بغیر برکت آنی ناممکن تھی اس لیے یاکوب نے سلیب کا نشان بھی وہاں پر بنا دیا اس نے کہ منصی بزرگ ہوگا اور گروہ پیدا ہوگی اس سے لیکن اس کا چھوٹا بھائی بہت بڑا ہوگا اور اس کی نسل سے بہت سی قوم میں پیدا کو اس دن برکت بکشیر کہا کہ اسرائیلی تیرا نام لے کر یوں دعا کیا کریں کہ خدا تجھ کو افرائیم اور منصی کی مانند اقبال مند کرے اور یہ یاکوب نے ایک قانون وہاں پر ٹھرائے ہے اسرائیل کے لوگ اپنے بیٹوں کو یوں بلیس کریں آج بھی اسرائیل راخل کی برکت دے اور یہ برکتیں خدا مند کی طرف سے ہیں اسرائیل نے یوسف سے کہ میں تو مرتا ہوں لیکن خدا مند تمہارے ساتھ ہوگا تمہارے باب دادہ کے ملک میں لے جائے گا اور میں تجھے تیرے بھائیوں سے زیادہ ایک حصہ جو میں نے اموریوں کے خاصے اپنی تلوار اور کمان سے لیا دیتا ہوں یہاں پر عبرانی زبان میں سکم کا ذکر ہے کہ میں تجھے شخم سکم دیتا ہوں اور سکم کا مطلب پورشن بھی ہے جہاں پر ترانسلیشن اس کو ایزا پورشن کی گئے کہ میں حصہ دیتا ہوں اور لکھا ہے کہ اموریوں کے خاصے اپنی تلوار اور کمان سے لیا اور ہم دیکھتے ہیں کہ عیساؤ کی یہ بات ہو رہی ہے جو کمان چلا تھا تلوار چلا تھا اور یوسف کے باپ یاکوب نے وہ حصہ عیساؤ سے لے لیا تھا اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بعد میں جا کر ہم دیکھتے ہیں کہ اموریوں کی گناہ جا پورے ہو گئے تو موسیٰ کے دور میں بھی جاتے ہیں اور وہ حصہ لیا گیا لیکن یوسف کو جو دبل پورشن ملتا ہے افرائیم اور منصی کی شکل میں یہ چپٹر یہاں پر فنش ہوتا ہے خدا آمدہ آپ سب کو بڑی برکت دے کل سے ہم چپٹر 49 کا آغاز کریں گے جس میں بلیسنگ کا ذکر ہے یہ بہت ہی سب دست چپٹر ہے بچپن سے میں اس کو بڑی اپسند کرتا ہوں اس میں بڑی گہری باتیں ہیں سو ہم اس کلام کو سیکھیں گے خدا مندہ آپ سب کو بڑی برکت دے آمین